کر رہے ہیں تو ہسٹری آف یو ایس اے اگر آپ نے آپ کر لی ہے تو اس کو پرپیر کیسے کرنے اس کے اوپر بات کریں گے دین سلیوز کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور ساتھ جو ریفرنس ویڈنگز آپ نے کون سے سورسز یوز کرنے ہیں اس حوالے سے ہماری بات ہوگی تو یہ جو اورینٹیشن کا سیشن ہے بیسیکلی یہ ایک کمپریہنسیو سیشن ہوگا جس نے ان تمام چیزوں کو ایکسپلین کیا جائے گا جو جنرلی کسی بھی ایسپائرنٹ کی سبجیکٹ کو آفٹ کرنے اور آفٹ کرنے کے بعد جب اس نے اس سبجیکٹ کو پڑھنا ہوتا ہے تیار کرنا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے اس کے کوئیشنز ہوتے ہیں تو آئی ویل ٹرائی میں لیول بیسٹ کے آپ لوگوں کی جو جنرل کیریز ہیں جو تمام سٹوڈنٹس کی تھی ایسپائرنٹس کی ہیں جیسے کہ ہماری بھی ہوتی تھی ہم ان کو ریزولف کر سکیں آج کی ٹاک میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سی ایس ایس کا سلیبس جو ہے اس میں ہمارے پاس ہسٹری کے سبجیکٹس یا ہسٹری کا جو ایک گروپ ہے اس میں ہمارے پاس مختلف قسم کے ہسٹری کے سبجیکٹس جو ہیں ان کی آپشن دی گئی ہے فار ایکزیمپل آہ انڈو پاک ہسٹری ہے بریٹش ہسٹری ہے یورپین ہسٹری ہے مسلم اسلامی ہسٹری لی ہے اور ہسٹری آف یو ایسے لیکن اور جو ہے سب سے زیادہ ہسٹری آف یو ایسے یا انڈو پاک ہسٹری کو کیا جاتا ہے کیا ہسٹری آف یو ایسے اگر اس کو آٹ کیا جائے تو یہ ایک ریزنیبل آپشن ہوتی ہے کہ آپ اس میں اچھا سکور لے سکتی ہیں تو سب سے پہلی بات جو امپورٹن بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سبجیکٹ ہسٹری میں سے آٹ کریں اس کو آپ کو پرپیر کرنا پڑے گا ایدر وہ انڈو پاک ہسٹری ہو یورپین ہسٹری ہو بریٹش ہسٹری ہو یا ہسٹری آف یو ایس سے ہو تو سکورنگ ٹرینٹ کو مائنڈ سے نکال کے آپ نے سب سے پہلے اپنے اس سبجیکٹ جو بھی آپ نے آٹ کر لیا ہسٹری میں ضروری نہیں کہ آپ ہسٹری آف یو ایس سے آٹ کر رہے ہیں آپ کوئی بھی سبجیکٹ اگر آٹ کر رہے ہیں تو اس کی تیاری کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو بکھاؤنا چاہتا ہے ہسٹری آف یو ایس سے کا سکور نو ڈاوٹ ٹوئنٹی سیونٹین یا ٹوئنٹی ایٹین میں ہمیں نظر آیا کہ کافی زیادہ آسٹرائل سکور راب سٹوڈنٹ زیادہ اچھا سکور نہیں لے سکے لیکن ٹوئنٹی نائنٹین یا ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا بھی جو ریسن ریزلٹ پاسنگ آٹ جو تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہسٹری آف یو ایس سے کا سکورنگ پرنٹ اچھ ہے ٹوئنٹی سکسٹین کے بعد آپ کا وان ہنڈڈ مارکس کا سبجیکٹ جو سکسٹی فائیو یا سکسٹی فائیو پلس مارکس دیتا ہے تو وہ آپ کے ایلوکیشن کے مارکس کنسیڈر ہوتے ہیں تو ہسٹری آف یو ایس سے کا سبجیکٹ جو ہے یہ اس حوالے سے کافی اہم ہے کہ یہ آپ کو سکسٹی فائیو یا اگر آپ نے اچھی تیاری کیے تو سکسٹی فائیو پلس مارکس دے سکتا ہے یا کوئی بھی اگر ہسٹری کا سبجیکٹ لے لیں تو اس میں آپ کا اچھا سکور آ سکتا ہے لیکن نین چیز جس کے تھوہ آپ ایک اچھا سکور لے سکتے ہیں وہ آپ کی پرپریشن ہے کہ آپ نے تیاری کیسے کی ہے تو اس ٹاوٹ میں بیسیکلی میں انہی چیزوں کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ آپ کس طرح سے پرپیر کر سکتے ہیں اپنے سبجیکٹ کو سب سے پہلے تو امپورٹن چیز جو ہسٹری آف یو ایسے کے حوالے سے ہے کہ یہ آپ کے ریفرنس کے طور پر یوز ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کمپلیمنٹ کرتی ہے آپ کے باقی سبجیکٹس کو بھی پور ایکزمپل افی سی ہسٹری آف یو ایسے میں آپ لوگوں نے ایک پورشن جو ہے اسے ریڈ آوٹ کرنا ہے تھوڑوں لی اچھی طرح سے وہ پورشن ہے آپ کا جس میں فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کولڈ وار ایرا تھیک ہے اب یہ پورشن جب بھی آپ لوگ پڑھیں گے تو یہ آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز میں سپورٹ کرے گا it depends on your preparation کہ آپ نے وہ جو وار ایراک study کی ہے ایدر آپ نے اسے صرف basic level پہ study کی ہے یا آپ نے وہ تمام وارز کو ideological basis پہ بھی پڑھا ہے اور ایک comprehensive way میں prepare کی ہے تو compliment کرتا ہے یہ دوسرے سبجیکٹس کو جیسے آئی آر کو compliment کرتا ہے پھر اگر آپ دیکھیں تو current of faith میں آپ کو کافی زیادہ help out کرتا ہے history of USA کا subject for example in history of USA آپ ایک history کے ساتھ ساتھ جو current اس کی orientation ہے current جو dimension ہے اس کو بھی پڑھتے ہیں current dimension میں آپ USA کا role throughout the world وہ آپ study کرتے ہیں USA China Revolution کو پڑھتے ہیں پھر USA China Revolution کے بعد آپ اس چیز کو بھی study کرتے ہیں کہ USA Middle East میں کیا interest ہے major جو emerging powers ہیں ریشیا چائنہ انڈیا اور regional powers ان کے ساتھ USA کے relation کیسے ہیں یہ بھی current affairs میں پڑھتے ہیں recently we see پاکستان اور USA کے relation میں ایک نئی paradigm شفٹ آئی ہے کہ پاکستان کے جو aerial pathways ہیں USA انہیں use کرنا جاتا ہے افغانستان میں ایکسیس کے لیے تو یہاں پر دیکھیں آپ کے region میں پاکستان کے ساتھ اس کے relation کیسے جائیں گے افغان پیس دیل کے حوالے سے USA جو ہے اس کے کیا اپنی paradigm ہیں پاکستان کو اس نے کیسے engage کیا یا دوسرے جو actors ہیں ان کو کیسے engage کی ہے تو یہ بھی آپ کی current affairs کی orientation ہو جائے گی similarly یہ subject جو ہے آپ کو help out کرتا ہے پاکستان affairs میں بھی جب آپ USA اور پاکستان کی relations کو study کر لیتے ہیں سو سب سے پہلی جو logic جس کی base پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی student اگر وہ confused ہے کہ history of USA کا subject اسے out کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اس حوالے سے یہ بہت important ہے کہ آپ اس کو اس حوالے سے سوچیں کہ یہ آپ کو compliment کرے گا دوسرے سبجیکٹ کی preparation سمیلرلی USHP کا subject جو ہے نہ صرف compliment کرے گا اس کو آپ preference کے طور پر use بھی کر سکتے ہیں there are number of events in history of USA جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوں گے میرے ساتھ جہاں خود آپ اس سے پڑھ رہے ہوں گے تو وہ events جو ہیں آپ کو خود بتائیں گے کہ آپ ان events کو use کر سکتے ہیں sorry student اگر کسی کو vice distortion کا issue ہے تو وہ ان کی سائٹ پہ بھی internet issue کا ہو سکتا ہے اگر میری سائٹ سے ہوا تو میں اس سے چیز کو دوبارہ repeat کر سکتا ہے اب وہ reference کیسے ہیں کہ for example پاکستان اور USA جو ہیں ان کے اندر اگر ہم تھوڑا سا comparison دیکھیں similarities دیکھیں تو دونوں نے بریٹش جو colonies رہی ہیں دونوں بریٹش empire بریٹش king جو ہے اس کی sovereignty کے اندر تھے ہماری 1947 میں creation ہوئی 1776 میں US سے ازاد ہوا تو early problems جب بھی ایک نئی nation بنتی ہے ایک نئی قوم بنتی ہے nation nation ہوتی ہے تو اس کی کچھ early problems ہوتی ہیں ان early problems کو ہم دیکھتی ہیں economic lens سے political lens سے foreign relations کے lens سے یا constitutional problems تو United States of America کی early history ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی ان problems کو resolve کیا for example جس طرح اس پاکستان پاکستان سے علیدہ ہوا اس طرح سے USA کی بھی states کے آپس میں issues تھے civil war کا عیرہ اس میں confederation بن گئی states نے اپنے آپ کو علیدہ کیا یونین سے علیدہ کر لیا لیکن کس طرح سے اس نے اس problem کو resolve کیا solution کیا نکالا تو ایسے کئی references ہیں جنہیں ہم use کر سکتے ہیں اپنے باقی سبجیکٹس میں اکناومک پلین جو آئے ایسے نے اپنے foreign relations کیسے رکھے foreign policy کو کیسے ڈیزائن کیا تو کئی problems کے solution جو ہیں وہ بھی آپ تو history of USA کے سبجیکٹس سے مل جاتے ہیں تو یہ basically answer ہے کہ why USA اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ why USA history of USA کا سبجیکٹ جو ہے it will compliment you in other subjects also because you people can use the references different events ہیں جن کے references کو آپ لوگ use کر سکتے ہیں اب بات آ جاتی ہے how to prepare آپ نے ایک سبجیکٹ آپ کر لیے سبجیکٹ کو آپ کرنے کے بعد جو important چیز ہوتی ہے چاہے کوئی بھی سبجیکٹ آپ کر لیے it's not necessary کہ آپ نے US history کو opt کیا ہے لیکن میں کیونکہ بات کروں گا US history کے بارے میدر تو آپ نے ایک history کا سبجیکٹ opt کر لیے اب history کا سبجیکٹ opt کرنے کے بعد آپ کی preparation کی جو technique ہے وہ matter کرتی ہے کہ آپ اسے prepare کرنے کیسے جارے ہیں تو ابھی میں آپ کے ساتھ ایک slide بھی share کرتا ہوں presentation بھی اور اس presentation کے ساتھ میں اس چیز کو explain کروں گا کہ آپ کس طرح سے history of usa کا سبجیکٹ جو ہے اس کو prepare کر سکتے ہیں میں slide آپ لوگ کے ساتھ upload کرتا ہوں اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور یہ سلائیڈ جو ہے آپ لوگ کے ساتھ visible ہے نظر آرہی ہے آپ لوگ کو presentation جو ہے ڈیٹی آری جانے ٹھیک ہے history of usa کا جو سبجیکٹ ہے اگر آپ اسے prepare کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اسے divide کی ہے تین portion سب سے پہلا portion جو ہوگا وہ ہوگا پری انڈیپینڈنسی گا جو 10,000 years ago سے 1776 تک امریکہ کی ازادی تک اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے جو چیز study کرنی ہے first portion میں explain کر رہا ہوں history of usa کا یہ fpsc کا slabels جو ہے اسی کو میں نے decode کی ہے اسی کے heads جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں انہوں نے general لکھا ہے اس کے اندر specifically جو topics آپ نے کرنی ہے ان کو میں نے لکھتی ہے اور یہی سیشن میں پڑھائی جاتی ہیں سب سے پہلی چیز جو آپ نے اس میں دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ american continent جہاں پر united states of america ہے اس کی ancient history کیا ہے تو وہ ہم 10,000 years ago anthropologist اور جو historians ہیں ان کے مخلی قسم کی hypothesis جو ہیں ان کے ساتھ explain کریں پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ancient world بنی جہاں پر paleo indians exist کرتے تھے asian people یہاں پر european nations کیسے پہنچیں european nations میں ہمارے پاس جو important ہیں وہ spanish french ڈچ اور briter انہوں نے آکر یہاں پر اپنی کلونیز کیسے بنائیں تو یہ european in new world میں ہم ڈیٹیل میں اس چیز کو study کرتے ہیں پھر آ جاتا ہے بریٹش کلونیزیشن تمام european nations نے american continent کے اوپر جو major european nations اس وقت کی چار انہوں نے american continent کے اوپر اپنی کلونیز بنائیں but ڈیٹن جو ہے اس نے 13 کلونیز اپنی بنائیں اور جو 13 کلونیز تھی ultimately انہوں نے بریٹن جو سورینٹی ہے بریٹش جو ماسٹرز ہیں ان سے ازادی حاصل کی 1776 میں اور جب انہوں نے ازادی حاصل کی تو انہوں نے american continent کے اندر اپنا ایک الیدہ ملک بنا لیا جس کا نام انہوں نے united states of america رکھا تو امریکہ جب ازاد ہوا تھا it had 13 states پھر بعد میں وہ states ایڈ اپ ہوتی گئی اور وہ 50 states نے convert ہوتی سیونیئرز وار کو پڑھیں گے war of independence کیوں امریکہ نے بریٹن کے خلاف وار کی ازادی حاصل کیسے ہوئی قاضیز کیا تھی results پھر independence کی declaration انہوں نے کیسے کی declaration of independence کا document پڑھیں گے پھر second portion آ جاتا ہے post independence ازادی کے بعد کا post independence جو ایرا ہے وہ 1776 سے ایٹی فیفٹی تک ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ امریکہ کی ارلی problems کی ہیں ارلی problems ہیں constitutional problems political problems foreign policy related problems economic problems اور ان کے solutions انہوں نے کیسے نکائے پھر ہم دیکھیں گے کہ USA نے اپنا constitution کیسے بنایا constitution بننے کے بعد USA نے اسے promologate کیسے کیا اس کے اندر جو issues تھے ان کو کیسے resolve کیا بلا فرائٹس کو کیسے introduce کیا پھر first government جو امریکہ کی start ہو گئی ہو گئی جسے federalist ira کہتے ہیں اس کو ہم پڑھیں گے 1789 سے onward 12 years کی جس کے اندر جارج وشنٹن امریکن war hero جو ہے امریکن president دو دفعہ بنتے ہیں کہ جان ایڈم جو third president ہوتے ہیں اور اس دوران ہم دیکھیں گے کہ first administration جو امریکہ کی جب ختم ہوتی ہے تو second presidency جو سسٹم آتا ہے یا second جو form of government ہے وہ thomas jefferson کی ہے تو یہاں پر ہم اس debate کو بھی study کریں گے کہ امریکہ کے اندر فیڈرلسٹ اور انٹی فیڈرلسٹ کا کیا ڈیفرنس ہے پس میں جیفرسن کیرا کو پڑھیں گے امریکن president کو پھر وہاں پر ہم war of 1812 پڑھیں گے کہ war of 1812 کیسے ہوئی ٹھیک ہے اور war of 1812 کی importance کو دیکھیں گے کہ امریکہ جو ہے بریٹن کے ایک influence میں تھا اپنی ازادی سے لے کر ابھی تک تو بریٹن کے ساتھ different types کے issues تھے اور ان issues کو resolve کرنے کے لیے امریکہ نے کافی زیادہ conciliatory approaches use کی but ultimately امریکہ اور بریٹن کی war ہوئی اور امریکہ وہ war جیت بھی گیا although امریکہ بریٹن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا تو یہاں سے ایک great nation کی story start ہو جاتی ہے ایک عظیم قوم بننے کی story امریکہ کی start ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ جو events میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے ساتھ جو relevant presidents ہوں گے وہ بھی ہم پڑھتے جائیں گے year of good feelings اور hard feelings ہیں یہ دو امریکن presidents جو ہیں ان کی ہم study کریں گے ڈیو ڈیکسن امریکنک president ہے one of the great american presidents according to me ٹھیک ہے کس طرح سے انہوں نے indian removal act لے کر آئے کس طرح سے مخلی issues کو resolve کیا امریکہ کے اندر political setup کو زیادہ انہوں نے embed کیا ڈیموکریسی کو promote کیا اس کو ہم study کریں گے پھر important topic آجے گا جو 2019 میں بھی exam میں آیا west world moment اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ american جو 13 states تھی وہ 50 states میں کیسے convert ہی تو یہاں پر ہم ساری history جو ہے اس کو study کریں گے اور اس topic پہ آ کر آپ لوگ کو پورا american map بنانا چاہیے اگر آپ لوگ اپنی preparation کو gauge کرنا چاہتے ہیں چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی US history کے کیاری اچھی ہے یا نہیں تو جب آپ west world moment تک کا topic پہ آجیں گے تو یہاں پر آپ کو لیے دیکھنا یہ بہت ضروری ہوگا کہ ایدر آپ وہ west world moment کے وقت پورا american map 50 states کا draw کر پاتے ہیں یا نہیں mexican war کو ہم study کریں گے پھر next جو آپ کے پاس portion آئے گا وہ ایٹی فیفٹی ٹو نائنٹین ہنڈرڈ تک ہے اس پہ ہم USA کی slavery کے issue کو پڑھیں گے اور slavery کو ہم start کریں گے from the very first day جب امریکہ میں first slave جو اسے import کیا جا اور پھر slaves کے ساتھ کیا behavior رہا american nation کا americans کا اور کس طرح سے slave جو ہیں ان کی persecution ہوتی تھی ان کے rights violate ہوتے تھے اور پھر وہ slavery issue کیسے return ہوا in the form of civil war north اور south american portions بن گئے north developed تھا south under developed تھا تو conflicts بڑھتے گئے اور ان کی آپس میں civil war ہو گئے civil war میں کیا ہوا کہ states نے اپنے آپ کو لیدہ کر کے configuration بنالی union سے اور پھر civil war کو کیسے crush کیا کیا اس کی causes کیا result کیا ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے سلیوری اور civil war جو ہیں یہ تو topic جو ہیں interrelated ہیں ان کو ہم نے اکٹھا پڑھنا ہے پھر reconstruction civil war کے بعد جو ایک عیرہ start ہوا ڈیلڈی ڈیج اور industrialization کو پڑھیں گے امریکہ کی progressive عیرہ جب امریکہ کے اندر industrialization کی وجہ سے مختلف social political اور economic issues آنا شروع ہو گئے تو ان social political اور economic issues کو resolve کرنے کے لیے امریکہ نے reformation moment ایک امریکہ کا اندر start ہی یہ ایک non political level پہ reformation moment تھی لیکن اس کا influence امریکن پریزیڈنٹس کے اوپر ہوا اور امریکن پریزیڈنٹس جو تھے انہوں نے اپنی enactment کرنا شروع کر دی لوگوں کی ان issues کو resolve کرنے کے لیے ان اور progressive عیرہ میں ہم امریکن پریزیڈنٹس کو دیکھیں گے جو progressive policies کے مطابق کام کر رہے تھے امریکن society کے issues کو resolve کرنے کے لیے اور ساتھ دیکھیں گے progressive عیرہ میں federal state اور domestic level پہ ان ان issues کو کیسے resolve کیا then ایک topic ہے USA اور imperialism کہ جس طرح سے European countries اپنے empires بنا رہے تھے تو United States of America نے بھی سوچا آکر 1890s میں کہ اپنے empires بنائے اور that purpose امریکہ نے ہوائی کو anex کیا فلیپینز کی طرف success حاصل کی اور سینٹرل امریکہ جو ہے وہاں پر Spanish rule کو ختم کیے تو یہاں پر ہم war iras کو پڑھیں گے پھر 1900 to 1950 next portion history کا سٹارٹ ہوگتا American president TDR کو پڑھیں گے Woodrow Wilson اور اس کی idealism کو پڑھیں گے great depression پڑھیں گے American economic recession کو Franklin D. Roosevelt اور ان کی new deals کو study کریں گے paper point of اسے بہت important question ہے پھر world war one اور world war two اور interwar period کہ world war one کیسے ہوئی world war two کیسے ہوئی اور ان کے درمیان کا interwar period میں American policies کیا تھی یہ آپ کا ایک lecture ہوتا ہے پھر 1950 to 2000 اس میں ہم cold war جو second world war سے start ہی 1991 تک چلی ان کو ہم ایک cold war کی causes پڑھیں گے دو سے تین lectures ہوتے ہیں اس کے آپ نے اسی طرح سے prepare کر دیا کہ causes cold war کے events کہ کیا کیا ہوا ہر phase میں ٹھیک ہے 45 سے لے کر 91 تک وہ آپ نے study کرنے اور پھر اس کے اندر آپ نے امریکن policies کو بھی دیکھنے امریکن مخلی پریزیڈنٹس کی policies کو بھی دیکھنے civil rights movement کو آپ نے دیکھنے اس کے اندر آپ نے black movement feminist movement native american movement کو دیکھنے water gate scandal new world order foreign policy امریکہ کی اور presidential studies جو ہے وہ کرنی ہے presidential studies میں cold war related جو پریزیڈنٹس آنڈ کو ہم کرنی ہے یہاں تک آپ کا جو portion میں نے explain کی ہے یہ history کا portion اور آپ اگر آپ اسے دیکھیں آج اپنی book سامنے رکھ کے جو بھی book آپ use کر رہے ہیں بعد میں میں بھی آپ کو recommend کروں گا تو you people realize کہ یہ history کو ہم نے sequence wise لیا ہے ہم نے یہ نہیں کیا کہ یہ important event ہے اس کو پڑھ لیں اور یہ important نہیں اس کو نہ پڑھیں یہ paper میں repeat ہو رہا ہے اس کو پڑھ لیں اور یہ repeat نہیں ہو رہا اس کو نہ پڑھیں دیکھیں کوئی بھی history کا subject آپ لے لیں اس کو ہمیشہ اس کے sequence کے ساتھ پڑھیں اس کے chronological order کے ساتھ پڑھیں کبھی بھی history کے subject کو آپ hit and trial base پہ نہ کریں یا ٹکے لگا کرنا پڑھیں کہ یہ زیادہ important ہے اس سے پڑھ لیں اور یہ زیادہ important نہیں ہے اسے نہ پڑھیں یہی reason بنی تھی seventeen اور eighteen میں result اچھا نہ آنے جب آپ نے اچھی طرح سے history کے portion کو پڑھیں تو پھر آپ کے لیے یہ بہت easy ہوتا ہے کہ اس subject کو اچھی طرح سے prepare کرنا اور اچھی طرح سے اس میں perform کریں تو یہاں تک آپ کا first جو element اس لیبس کا وہ prepare ہوتا ہے وہ ہے history کہ history کا proportion جو ہے اسے prepare کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ کا second portion جو start ہوتا ہے وہ ہے آپ کا constitutional study of America constitutional study میں ہم American constitution تو history میں پڑھ چکے ہوتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ American constitution اس کے features کی ہے ان کے features کو دیکھتے ہیں then American presidential election اس کو دیکھا جاتا ہے اس کا process کیا ہے جو past میں American presidential election ہوئے اس کو آپ ایک survey کرتے ہیں اس کا ایک analysis build کرتے ہیں پھر American government system کو دیکھتے ہیں گورنمنٹ کے تینوں pillars جو ہیں ان کو آپ study کرتے ہیں executive کو legislative کو اور judiciary کو پھر there are some political concepts separation of power check and balance and judicial reviewing case study کے ساتھ study کرتے ہیں تو یہ آپ کا constitutional portion ہے specific question پوچھتے ہیں اور equally important last portion جو آپ سب لوگوں نے prepare کرنا ہے جس کو میں نے بالکل blend چھوڑا ہوگا کیونکہ یہ ہر session میں change ہوتا ہے کچھ basic questions ہوتے ہیں وہ basic questions کون سے ہیں America کی form policy تو پڑ چکے ہوتے ہیں اب America کے relations آپ نے دیکھتے ہیں China کے ساتھ Russia کے ساتھ Middle East میں USA کے interest USA پاکستان USA India USA کا as a superpower role اور باقی current نویت کے جو آپ کے پاس United States سے oriented جو topics ہوتے ہیں events ہوتے ہیں اس سال کے انہیں آپ نے اچھی طرح سے prepare کرنا ہوتے ہیں اگر آپ اس طرح سے اپنے سبجیکٹ کو divide کر لیتے ہیں اور current topics کو میں نے blankage میں چھوڑا ہوئے تھے یہ flexible portion ہے اس میں ہمارے پاس rigid topics نہیں ہیں یہ جب current topics آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نیوز پیپر یا current ہے اپنی زوری ہوتی تو ان کے مطابق آپ orientations اپنی بنا رہے ہوتے ہیں جیسے USA افغان issue ہے افغان peace deal ہے وہ بھی current topics میں پوچھا جا سکتے ہیں آپ کو prepare کرنا چاہیے تو اگر آپ نے divide کر لیا اپنی history of USA کے سبجیکٹ کو ان تین parts میں جس میں سب سے پہلا part history کے اور اس history کو آپ نے chronological order میں کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ یہ portion کر لیا اس portion کو چھوڑ دوں completely آپ نے پڑھنا ہے second portion جو ہے آپ کا وہ constitutional study ہے third and last portion آپ کا current topics کا ہے جس میں آپ کے پاس unlimited topics ہو جاتے ہیں جو آپ current affairs میں بھی help کریں گے ایسے میں بھی help out کرتے ہیں پاکستان affairs میں کرتے ہیں آئی آئر میں کرتے ہیں اور ڈیو ایسے history میں کرتے ہیں لیکن اگر آپ ڈیو ایسے سپیسیفک ہو کر پڑھیں گے تو آپ نے تھوڑا سی ڈیو ایسے کا جو رول ہے اس کو زیادہ explain کرنا ہے اب آ جاتی ہے بات sources پہ sources میں آپ use کر سکتے ہیں unfinished nation ایلن برنکلے کی بک history of ڈیو ایسے بائی ماجمدار انڈیان آخر کی بک boundless ڈیو ایسے ہسٹری ایک ویب سائٹ ہے اس کو آپ use کر سکتے ہیں history ڈاٹ کام ویب سائٹ اسے use کر سکتے ہیں اور current issues کی study کے لیے آپ الجزیرہ اور ڈان انٹرنیشنل جو ہے اس کو پڑھے یہ وہ sources ہیں جہاں سے اگر آپ اپنے material کو gather کرتے ہیں اور سلیپس کے مطابق اپنے notes بنا لیتے ہیں تو آپ ایک اچھی تیاری کر سکتے ہیں سلیپس کا تو آپ کو میں نے بتا دیا اب اچھی تیاری کرنے کے لیے کون سی چیزیں چاہیں گے for better preparation ایک تو آپ short notes اپنے بنا سکتے ہیں notes again subjective چیز ہے کوئی long notes بنانا جاتا long بنا لیں short notes بنا لیں topic سے relevant past paper کے questions جو ہیں ان کو آپ اپنے notes میں لکھ لیں اور ان questions کے جو heads ہیں ان کو آپ explain کریں outline بنا لیا کریں question attempt technique کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اور question attempt technique جو ہے practice کے ساتھ آتی ہے بتانے سے نہیں آتی کہ میں اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ introduction ہوتا ہے main body ہوتی ہے conclusion ہوتا ہے question کے اندر تو یہ تین چیز نہیں ہے اس کے structure میں organization میں لیکن جب تک آپ لوگ practice نہیں کرتے آپ ایک اچھا question cancer نہیں لکھ سکتے so practice کیا کریں maps کی study بہت ضروری ہے آپ کے تمام subjects میں لیکن history of usa میں بہت important ہے آپ کے ہر topic آپ کے ہر event کے ساتھ ایک map بنتا ہے اور آپ کو map بنانا چاہیے map بنانے کے لئے ضروری نہیں کہ آپ کی sketching ہو آپ بڑا پیاری سری rank کریں گے تو آپ کا map بنے گا آپ exact location جو ہے وہ draw کریں اور پھر یہ بھی important ہے کہ history کا subject ہے تو آپ اپنے mcqs کی preparation جو ہے وہ بھی اچھی کریں جب آپ ان تمام sequences کے ساتھ اپنی کیاری کو لے کر چلیں گے جس میں سب سے پہلے آپ کو slabers کا بتاؤ holistically آپ اپنے slabers کو prepare کریں اپنے short notes بنائیں اچھے sources use کر کے جو آپ لوگ کے سب میں میں نے mention بھی کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے علاوہ بھی اچھے sources ہو سکتے ہیں ضروری نہیں یہ hard and fast rule ہے کہ یہ ہی آپ نے پڑھ دیئے لیکن آپ کا جو fpsc کا slabers ہے وہ جہاں سے handle ہو سکتے ہیں اور بڑا اچھا لکھا بھی ہوگئے ضروری نہیں کہ آپ ساری books پڑھیں آپ ہر book میں سے اگر میں personally دیکھوں تو میں ہر book میں سے جو important اچھے مجھے topic لگتے ہیں میں ادھر سے کرواتا ہوں کہ boundless US history جو ویب سائٹ ہے کچھ topic ادھر سے کرواؤں گا history of US سے بائی ماجوندار کی book سے کچھ topics ہو جاتے ہیں unfinance nation سے کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے دوسرا یہ کہ آپ ایک base book رکھ لیں اس سے ساری کیاری کریں اور جو چیزیں آپ کی کمی کو تاہیہ رہ گیا آپ اسے دوسری book سے prepare کر سکتے ہیں یہ بھی طریقہ اچھا ہے ضروری کی ہے کہ آپ کے پاس جو important چیز ہے کہ آپ کے پاس ان تمام topics کی no ہو ہو آپ یہ تمام topics سچی طرح سے prepare کر سکتے ہیں firstly and secondly آپ ان topics کی preparation کے بعد ان کی practice کریں question میں انہیں answer کیسے دینا پاس پیپر کی question use کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور ساتھ اپنے ایم سی کیوز کو اچھی طرح سے prepare کرنا ایم سی کیوز آپ جب یہ topics پڑھ رہے ہوں گے dates آ جاتی ہیں events آ جاتی ہیں مختلف locations کے name آ جاتے ہیں ان کو آپ اپنی کسی notebook پہ لکھنا شروع کر دیں یا market میں سے کوئی بھی ایم سی کیوز کی book لے لیں جس میں آپ کو 1000 یا 1000 plus ایم سی کیوز مل جائیں ان کو آپ اچھی طرح سے read out کر لیں اس طرح سے جب آپ تیاری کرتے ہیں کہ آپ کے پاس knowledge بھی ہے اور اس knowledge کو آپ پیپر پہ اچھی طرح سے present بھی کر سکتے ہیں answer farm میں اور answer farm کے بارے میں answer لکھنے کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ practice کے ساتھ آپ سکھو گے میں آپ کو بتا دوں گا کہ question کے یہ parts ہوتے ہیں لیکن جب تک آپ اسے لکھو گے نہیں اپنی practice کو اچھی طرح سے evaluate نہیں کرو گے یا نہیں کرو گے تو آپ کبھی بھی اچھا question answer نہیں لکھ سکتے ہیں so اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ practice کریں first practice میں مشک سارا غلط لکھنے دو practices میں غلط لکھنے تیسرے test میں آپ غلط لکھنے لیکن کسی وقت تو جا کر آپ جب practice کرتے جائیں گے تو ultimately آپ ایک اچھا answer لکھ لیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو پاس knowledge بھی ہونا چاہیے so US history کے لئے جو important چیز جو internet shell میں آپ لوگ کے ساتھ explain کرنا چاہتا ہوں ایک تو آپ کے پاس اچھا knowledge ہونا چاہیے paper point of view سے FPSC کے syllabus کے حوالے سے جو بھی syllabus انہوں نے دیا ہے اس کے ہر topic کا اور secondly آپ کو اس کا answer لکھنا آتا ہوں in different dimensions اور یہ چیز کیسے آئے گی practice کے ساتھ تو یہ آج کی talk تھی آپ لوگ کے ساتھ مزید آپ لوگ کا کوئی بھی question ہو تو آپ جو coordinator کے ساتھ contact کریں آپ check box میں لکھ سکتے ہیں آپ کے questions کو میں address کرتا ہوں یا آپ hand raise کر سکتے ہیں السلام علیکم سر جی کیا حال ہے مالکم السلام میں شفیق بات کر رہا ہوں جی سر اچھا یہ screen جو ہے نا اس کو sharing اپنا ساتھ make me moderator اپنا co-host اس کو مرے خل میں میں نے کہا student جو questions جو پوچھتے ہیں اس سے کچھ related ہم بھی decision کر لیتے ہیں تو تاکہ بچوں کو ذرا نا ایک idea ہوتا جاتا ہے جی شور سے جو کیونکہ questions میرے پاس سارے ہوتے ہیں نا بہت سارے جی جی اچھا اب سب سے پہلا question جو کہ ابھی آپ نے یہاں پہ بائیٹ بھی business کیا ہو لیکن میں پوچھنا چاہوں گا why u.s history from this group کیونکہ یہ ایک history والا group ہے وہاں پہ انڈو پاک history بھی ہے اور وہاں پہ بہت سارے students کہتے ہیں کہ سار میں نے تو بریٹیش history پڑھنی ہے یا جاتمند پڑھنی ہے یا اسلامیت پڑھنی ہے انڈو پاک history کے ساتھ پاک پھر بھی تور ہو جاتا ہے جی یہ ہے وہ ہے تو why u.s history اچھا سار اس myth کے اوپر میں نے already explain کر دیا لیکن again آپ کے ساتھ میں یہ explain کرتا ہوں کہ history of usa کا subject جو ہے یہ compliment کرتا ہے ہمیں باقی دوسرے subjects میں بھی کہ میں نے example کے طور پر students کو بتایا کہ اگر آپ ir پڑھ رہے ہیں تو ir کو یہ compliment کرتے ہیں اپنے war iras کے حوالے سے world war one world war two cold war لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ نے کیا war iras کو صرف basic level پہ پڑھا یا advanced level پہ پڑھا اگر آپ نے u.s history میں war iras کو advanced level پہ پڑھا ہے تو وہ آپ کو نہ صرف u.s history میں help out کریں گے بلکہ ساتھ وہ آپ کو help out کریں گے آپ کے international relations میں similarly current affairs میں بھی اس کی help ہوتی ہے current affair میں help اس طرح سے کہ آپ current affair میں جو topics آنی ہیں اس میں پاکستان related اور پاکستان کے جو relation related questions ہیں وہ بھی آئیں گے اور usa اور پاکستان کے relations اگر آپ دیکھیں since 1947 تو ہمارے ہر event ہمارے ہر چیز کے ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی link بنتے ہیں recent example کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو افغان issue جو ہے اس میں again پاکستان اور usa جو ہیں ان کے relation جو ہیں آپس میں start ہوئی اور ایک نئی paradigm آ رہی ہے کیا پاکستان اپنی access دے گا usa کو یا نہیں اگر دی ہے تو اس کے اوپر کیا analysis build ہونا چاہیے تو اس حوالے سے u.s history کا subject جو ہے جو topics آپ ادھر کریں گے وہ current affair میں بھی آپ کو help out کریں گے usa کی جو form policy ہے اور پاکستان کی form policy ہے آپ دیکھیں دونوں کا ایک major portion آئے گا especially پاکستان کی form policy میں جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے usa کے ساتھ کیا relations ہیں تو اس میں یہ subject current affair کے حوالے سے بھی help out کرے گا یہ تو بات میں نے کی knowledge کے حوالے سے کہ کیا اس کا knowledge use آپ کر سکتے ہیں کسی اور subject کے ساتھ یا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ usa speak کے اندر references ہیں جن کو آپ quotations کے طور پر use کر سکتے ہیں مختلف قسم کے assets میں مختلف american great presidents یوں ہیں ان کی جو policies ہیں ان کو آپ discuss کر سکتے ہیں اپنے analysis کے طور پر solutions کے طور پر even پاکستان کی problem کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کے اندر جو issues آ رہے ہیں constitutional problems ہیں for example یا economic problems ہیں اب economic challenges کو اگر دیکھا جیے great depression آیا american greater جو economic recession آیا تو اس recession سے نکنے کے لیے american اکنیزین اکنومک موڈل ڈیوز کیا فرنکھنڈ ڈی روزویلٹ کیا اب اس طرح سے challenges پاکستان کو بھی اپنے economic issues میں face کرنے پڑتے ہیں تو آپ economic challenges کو جب دیکھ رہے ہوں گے تو آپ u.s history میں سے کئی ایسے events کئی ایسی case studies جو ہیں انہیں apply کر سکتے ہیں اپنے باقی سبجیکس کے لیے تو یہ تو knowledge کی base میں کہہ رہا ہوں کہ آپ use کر سکتے ہیں اور reference کے طور پر use کر سکتے ہیں تو یہ ایک answer ہے جس کی وجہ سے آپ u.s history کو opt کریں سیکنڈ question یہ ہے کہ u.s history کی option اس لیے بہتر ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک recorded history ہے اس میں myths آپ کے پاس بہت کم ہیں اس میں آپ کے پاس fabricated چیزیں بہت کم ہیں اور سب سے important چیز u.s history کا course جو ہے وہ بہت زیادہ concise بھی ہے اور بڑا comprehensive manner کے ساتھ بنا ہوگے اگر آپ پاکستان indopark history یا muslim history یا british history کو دیکھیں تو وہ ایک لمبا آپ کے پاس سیراز ہیں جن کو آپ لوگوں نے study کرنا opt ہے تو short history ہونے کے وجہ سے اور سب سے بڑی بات یہ کہ recorded history ہے اس کے اندر fabrication بہت کم ہے facts اور data کے ساتھ ہر چیز کو explain کیا گیا ہے تو اس حوالے سے بھی یہ subject opt کیا جاتا ہے لیکن کوئی بھی subject history کا چاہے وہ indopark ہو british history ہو یا european history ہو جب بھی آپ نے اسے opt کرنے تو جو important چیز یہ ہے کہ آپ نے اس subject کو prepare کیسے کرنا ہے تو preparatory techniques جو ہیں آپ کی وہ اچھی ہونے جائیں جس طرح سے میں نے history of usa کے subject یا اگر آپ کو یہ بھی history کا subject پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اسے a to z chronological order میں study کرنا ہے آپ نے صرف important question جو paper میں بار بار repeat ہو رہے ہیں ان کو study نہیں کرنا تو یہ basically three reasons ہیں جن کی وجہ سے ہم جو اس history جو ہے اس کو opt کرتے ہیں اور اس کا جو scoring trend ہے it has been changed now مطلب آپ 2017 اور 18 کے result کو ایک سائیڈ پر رکھ لیں اور آپ اگر آپ دیکھیں تو اس کا result کافی اچھا آ رہا ہے وہ student جنہیں نے اس سے بڑا holistically prepare کی ہے اور اس میں score لینے کی کوشش کیا ہے جی سر اس میں ایک آپ اس کو theory کہہ لیں یا conspiracy theory کہہ لیں ٹھیک ہے تو theory ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا جو ایک subject ہے جس میں بہت زیادہ students آ جاتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ history والے group کے اندر سب سے زیادہ student university ہی آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ایک میرا یہ بھی معنی ہے کہ بہت سارے بچے جو ہیں نا وہ جو ہمارے ہاں اکمال کے ساتھ میں ہیں تو آپ اس کے بغیرہ against ہو گئے ہوں جو سر study کا شروع لیچا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ آپ raw اور کچھا پکا جو ایک ہی طرح کے notes سارے لے لے کے اسی کو لکھنے چلکا رہتے ہیں تو وہ سب جو examiner ہے وہ irritate ہو جاتا ہے اس چیز سے ٹھیک ہے تو وہ سبجیکٹ ہٹ ہوتا ہے یہ اور certain time کچھ ایسا بھی ہوتا ہے لیکن اس طرح psychology ہٹ ہو گیا نا کہ وہ بڑا schooling subject ہے ٹھیک ہے اس کے مطلق آپ کیا کہیں گے جی سر آپ نے دیکھنا psychology کا subject ہے 2015 تک تو یہ allocation کے لیے سب سے important subject ہوتا تھا psychology ہے تو main چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ subject نہیں ہے بورا ایمان انڈیا نے ایک ٹیلی فلم بھی بنی ہے aspirant کے نام سے جو میں student کو recommend بھی کروں گا کہ انہیں دیکھنی چاہیے subject option اور subject کی selection کے اوپر بات کی گیا رہی ہے اس میں تو subject کی preparation کرنا بہت ہی بہت ہی ہے ہم لوگ جب prepare کر رہے ہوتے ہیں being aspirant تو ہم سب سے پہلے اپنے market میں دیکھتے ہیں کہ notes easy کون سے ہوں پھر ہم ہمارے mind میں چیز ہوتی ہے کہ یہ question بار بار repeat ہو رہا ہے یہی paper میں آنا ہے ٹھیک ہے تو student کا focus کیا ہوتا ہے ایک تو substandard notes جو بڑی short form میں لکھے ہوتے ہیں جو کسی کے already notes آپ دیکھیں میں اگر اپنے notes provide کرتا ہوں student کو تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ already short notes ہیں bridge version اس میں مزید آپ لکھنے وقت short کر دیں گے تو آپ کا question answer اچھا نہیں ہو سکتا سو ضروری ہے کہ میرے lecture notes کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنی reading لازمی کرتی ہیں تو اگر تو ہم standard کی books کو ساتھ use کریں اور second جو important چیز ہے کہ اگر ہمیں question کا answer لکھنا آتا ہو اور question کا answer لکھنے کے اوپر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ question کو answer کو پہلے لکھیں بجائے اس کے کہ پہلے structure کو سمجھیں آپ پہلے لکھیں آپ لکھیں تاکہ آپ کا mentor جو بھی person جس سے آپ evaluate کروا رہے ہیں اس کو پتا ہو کہ آپ کے کیا drawbacks ہیں آپ کی کیا friends ہیں اور آپ کی جو weaknesses ہیں ان کو ختم کیا گیا تو student کرتے کہیں کہ وہ سب سے پہلے تو انہیں question کے answer کی technique نہیں آتی اب US history کا جو ایک question ہے اس کے answer کے اندر کچھ آپ کی major چیزیں جو آپ نے discuss کرنی ہوتی ہے relevant map آپ نے دینا ہوتا ہے relevant quotation آپ نے دینی ہوتی ہے اس event کو آپ نے زیادہ elaborate کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنا ایک analysis بنانا ہوتا ہے اب یہ ساری چیزیں آپ اچھی reading کرنے کے بعد اچھی طرح سے subject کو prepare کرنے کے بعد اس کی practice میں سیکھتی ہیں تو اگر یہ چیز نہ کی جائے تو کوئی بھی subject ہو چاہے وہ scoring subject بھی ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اگر اسے بہت زیادہ students نے out بھی کی ہے اور اگر آپ نے اسے اچھی طرح سے prepare کی ہے آپ نے اچھی طرح سے اس کی practice کی ہے تو آپ allocation بھی لے لیتی ہیں 2016 کی example لے لیں کہ اس میں town planning کا subject جو تھا بہت بری طرح سے hit ہوا تھا لیکن میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے town planning کو اچھا prepare بھی کیا ہے اور they are allocated top groups میں وہ allocated بھی ہوئے تو یہ آپ کی تیاری پر depend کرتا ہے کہ آپ نے تیاری کتنی اچھی کی گیا تو یہ اچھا جی میرے خیال میں بکس کے متعلق تو آپ نے کو بتا دیا ہوگا پہلے باقی تو یہ unending debate ہے یہ چیزیں میں نے یہ دو دین پیشن آپ کو اس لیے پوچھے تھے کیونکہ مجھ سے داری بات بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو جو انٹرسٹرین ڈیڑھ سے ہیں تو ان کا ایک یہ major ایک جو ان کا concern ہے وہ ان کا soror وجہ ہے میں خیال میں آپ نے بکس اور mcqs پہ بات کر چکی ہیں پہلے جی صاحب میں اینڈ پہ بکس اور mcqs کا بتا دی ہے وہ presentation بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ اپنی history کے گروپ میں کر دیجئے گا اس کے اندر میں نے بکس کے sources بھی بتا دی ہیں اور بتا بھی دیا کہ آپ نے کون سے source کو use کرنا ہے آپ اگر ایک source بھی use کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ اچھی reading بھی رکھیں کہ ایک کو آپ بیس بک بنا لیں اور second کے ساتھ جو آپ کے topics نہیں cover ہو رہے وہ کسی اور source سے نکال لے لیکن topics سارے کریں اچھا اس میں ابھی یہ ہے بچو کہ جنہوں نے late join کیا ہے یا وہ کیا کہتے ہیں شروع میں obviously اس لیے وہ نہیں سن سکے یا کوئی نیت کا issue تھا ہم نے یہ جو پورا سار کا lecture ہے اس کو ہمارا جو youtube چینل ہے study level by css craft اس پہ بھی ہم نے اس کو air کر دیا live ٹھیک ہے so they can have the access over there as well یہ کچھ ہرسے کے بعد وہاں پہ بھی available ہو جائے گا ٹھیک ہے like was kia after five six hours تو وہ وہاں پہ بھی جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور جہاں تک class timing ہے class timing four to six ہی ہوں گی سر four thirty two seven ہمارے پاس اس تھی جو ہے second rule eight to ten eight p.m کی class timing ہے اس طفح اس session eight p.m کی class اس طفح eight p.m اس session کا class کی timing eight to ten p.m ہے اور چیٹ میں ہم پہلے بھی نمبر لکھ سکتے ہیں فی جو ہے ویسے تو six thousand ہے لیکن ابھی fifteen percent discount ہم نے آفر کیا ہوا ہے that comes to fifty one hundred rupees ایک آبون سو روپے بنتے ہیں exactly تو یہ session کے اندر ہم نے اس پہ discount offer کیا ہوا ہے so you can avail that اور اس میں میں آپ کو جس طرح سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں بہت سارے sessions کے اندر جو ہمارا overall جو session ہے میں یہاں سے سار کی presence کا جو ہے آپ فائدہ لیتے ہوئے لیبرٹی میں تھوڑا سا ایک چیزیں کچھ آپ کو بتا ریتا ہوں کہ آپ پورے session کے اندر جوائن کر سکتے ہیں آپ کو اس میں کو around thirty seven percent تک discount مل جاتا ہے like اگر آپ پورے subjects کی ہماری الیدہ الیدہ پڑھتے تو کوئی ایٹی five thousand تک بھی بنتی ہے بلکہ ایٹی seven thousand تک بنتی ہے لیکن اگر آپ سب میں یہ دول ہوتے تو that comes to fifty six thousand اس میں ہم آپ کو یہ چانچ دے رہے ہیں you choose your subject as your own liberty آپ دو سبجٹ تین سبجٹ اس میں ہی نہیں پاڑ لیں پھر آگے میں ہی نہیں پاڑ لیں ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ کو ایک اچھا obviously option مل جاتا ہے physical classes نہیں ہوں گی evolution اس کے اندر included ہے صرف online classes ہوگی ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سار موجود ہیں اسلامباد کے اندر اسلامباد میں سار کسی کو commentate کرنا چاہے تو ساکھی مرضی ہے ٹھیک ہے uh normally obviously سار وہاں پہ academy میں ہیں تو it's not possible اور ڈیس جو ہیں سار ڈیس کون سے ہیں ڈیس کون سے ہیں five ڈیس آ ویگ six ڈیس آ ویگ سار ڈیس آ ویگ سار ڈیس آ ویگ منڈے ٹو وینتسٹے کلاس ہوگی آٹھ بجے سٹارٹ ہو جائے گا رہے گی کلاس منڈے ٹو وینتسے جی میرے سامنے لکھا ہویا اصل میں میں نے یہ ٹائم ٹو پر ابھی سامنے دیکھا ہے ٹھیک ہے چلے جی i hope so ہم جو ہے کسی کا کفی کا کوئی اگر آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں ویڈواربنٹل سائنس والا وہ سٹوڈنٹ سپورٹ آفیسر سے کائنی رابطہ چلیں ٹھیک ہے تو i hope so everyone is fine آپ کے questions جو ہیں مجھ ٹوڈنٹس کی تو تشیلگی خطب نہیں ہوتی but we are trying to answer اور الحمدللہ ہے آپ کے سامنے دو civil servants دو CSP officers بیٹھے ہیں i try my best کہ میں خود questions پوچھ کے بچوں کی جو فیوریز ہیں ان کو ہم handle کرنے کی کوشش کریں کوئی سبجیکٹ بھی اچھا برا نہیں ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ سبجیکٹس گورڈن سبجیکٹ بھی ہیں لائک میں نے آئے دکھ پنجابی کے دن بھی دیکھے پنجابی کے ہمیشہ اچھے دن بھی رہے ہیں ٹھیک ہے تو there are certain subjects جو کہ بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے تو there are certain factors you wanna be a CSP officer تو ایک وائز decision Hello اللہ سیطان رسیدے سر عمر کو بھی اور اللہ سیطان رسیدے آپ کو بھی لازمی تو نہیں لکھا ہوا تو ہم نے کوئی منت تو نہیں مانگ لی کہ ہم نے جنوب کے اندر ہی USST پڑھنی آپ اگلے مینے بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دوسرا سبجیکٹ آپ اگلے مینے پڑھ سکتے ہیں اس میں انیاز USST دے لے تو ہم نے جو سبجیکٹ کی ٹائنگ رکھی ہیں یہ فکس رہیں گی کیونکہ بڑی مشکل سے ہم نے ان کو اجاز کیا ہے اور جہاں تک شبانہ کا question ہے جی میں نے یہی بتا رہا تھا کہ آپ پوری فیل سبمٹ کروا کے پھر آپ اپنی phone پر اپنے سبجیکٹ جو ہیں اس کو خلوز کر سکتے ہیں آپ کو اس کے مطلع کو تیوریز ہیں تو آپ میرے سے بھی میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 03457773680 پھر یہ code کا فرق ہے نمبر سیم ہے تو آپ یہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں فل پیکج کے ریلیٹر کیا آپ کی کیوریز ہیں you can consult me as well بلکہ اس میں میں بچوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ نے کون سے سبجیکٹ پہلے لینے ہیں کون سے بعد میں لینے ہیں like i highly recommended کہ آپ ایسے بعد میں لیں ایسے سارڈ میں نہ لیں like USST پہلے پڑھ لیں پاک اخر پہلے پڑھ لیں کرنٹ اخر پہلے پڑھ لیں پوری کا سائنس جائیات پہلے پڑھیں grammar پہلے پڑھیں ایسے بعد میں پڑھیں ٹھیک ہے ایک یہ جنرل سی بات ہوگی اسی طرح واقعی چیزیں بھی جو ہیں so you people can consult me as well کہ آپ نے کون سے سبجیکٹ پہلے لینے ہیں کون سے بعد میں لینے ہیں ٹھیک ہے جی psychology بھی arrange کر رہے ہیں psychology کے teacher سے ہم رابطے میں ہیں تھوڑا آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے سبجیکٹس ہم ہم start کر رہے ہیں تو there was some certain issue zoology بھی انشاءاللہ رہی کر رہے ہیں اور terminology بھی رہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو باقی کسی کو پیوریز ہیں تو kindly coordinator کے نمبر پر رابطہ کریں thank you sahaj جی we are ending the class ٹھیک ہے thank you اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ نہیں آپ کے تو